موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہم پہلے پروگرام میں ہم نے عرفان صاحب سے علم کے بتعلق چاہتے ہیں آج اس پروگرام میں ہم عرفان صاحب سے مارثن کے بتعلق چاہتے ہیں اسلام علیکم عرفان صاحب علیکم اسلام علیکم آج ہمیں علم اور معرفت اس میں کچھ فرق سمجھیں علم کے متعلق جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ انسان کے لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کتنا فرض ہے اور کب فرض ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے سارا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض نہیں جس وقت زندگی میں جس چیز کی ضرورت پیش آ جائے اس کا علم فرض ہو جاتا ہے انسان پر پہلی بات اور معرفت جو ہے دیکھیں یہ تصوف کے مسائل ہوں یا مذہبی مسائل ہوں کسی بھی قسم کے جو مسائل ہم زندگی میں دیکھتے ہیں لوگوں کے مابین دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنایا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں یا اپنی دیگر جو پہلی آسمانی کتابیں جتنی بھی یہ صحائف بیجی ہیں ان سب میں اللہ پاک نے انسان کو مخاطب کیا کچھ حصوں پر میں جہاں حق اور باطل کی بات آئی وہاں پر کفار و مشرقین یہود و نصارہ یا وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اختیار کر لی اللہ کو نہ مانا یا ماننا چھوڑ دیا اس کے حکم کے مطابق ورنہ یہ کتاب قرآن پاک یا کوئی بھی آسمانی کتاب جو ہے اللہ تعالی نے یہ انسان کے لئے بھیجی آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سرکار تک اللہ پاک نے مختلف صحائف بھیجے اور چار کتابیں جو ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ چار کتابیں بھی اللہ پاک نے دیں انسان کو ایشو یہ ہے جہاں پہ کنفیین آجاتی ہے کہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ انسان ہے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز یہ ہے وہ انسان ہندو ہے وہ عیسائی ہے سکھ ہے، یہودی ہے یا مسلمان ہے یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہر ایک مذہب جو ہے وہ ایک خدا کے تصور کو مانتا ہے اب خدا کے بعد کونسی ہستی ہے؟ اللہ پاک نے جب انبیاء کو بھیجا تو ہر نبی کے بعد جب دوسرا نبی آیا تو اس کی شریعت جو ہے اس کو آگے اگلے نبی نے اس کی شریعت کو لے کے چلا لیکن جس نبی پر اللہ پاک نے صحیفہ نازل فرمایا یا کتاب نازل فرمائی تو وہاں سے اگلی شریعت پچھلی اس میں زم ہو گئی اور وہاں سے اگلی شریعت چل پڑی اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ انہی مقامات پر رک گئے ہیں کچھ آگے چلتے ہیں ہندو ایشور کو مانتے ہیں ایشور کی مورتی کہیں نہیں ملتے ہیں وہ اسے مانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو ان تمام چیزوں سے بالاتار ہے لیکن جو اس کے اوتار ہیں ان کی مورتیاں ملتی ہیں اسی طرح سے یہودی جو ہیں کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں کیئر آف عزیر ہندو کیئر آف رام یا دیگر کسی بھی خدا سے سکھ بابا گروہ نانک کے ریفرنس سے ان کے کیئر آف مانتے ہیں اسی طرح سے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیئر آف اللہ کو مانتے ہیں مسلمان جو ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے وسیلے سے مانتے ہیں سب مانتے ہیں متفق کہ اللہ پاک ایک ہے اللہ کے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی ہیں اور اسی طرح سے ان سے پہلے انبیاء پر بھی مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں آنے والے انبیاء کو تسلیم نہ کیا جون جون اللہ پاک کے احکامات آتے گئے کتابیں آتی گئیں آخری کتاب قرآن پاک آئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہیں ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے آگے ایک فائنل کتاب اللہ پاک نے دے دی کے عامر تک کہ تمام مسلمانوں کے لئے اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کون کس کے کیئر آف مان رہا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اگر کسی انسان کو امتی بنایا امتی تو کل کائنات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس میں تمام مخلوقات بھی آپ کی امتی ہیں تمام انسان جنات فرشتے ہر مخلوق آپ کی امتی ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں اس بات کو کچھ نہیں مانتے ہیں تو ہمارے نزدیک انسانوں کے وہ انسان جنہیں اللہ پاک نے اسی کتاب میں ایمان والوں کے نام سے مخاطب کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو ایمان والے وہ ہیں وہی معرفت والے ہیں کیوں کہ جس کے دل میں اللہ پاک نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یعنی اگر ہمارے عمل کی بنیاد جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آپ کا عشق ہے تو پھر اللہ محبت کرے گا اس بندے سے ورنہ اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے والے عربوں گھربوں لوگ آئیں گے بھی لیکن اللہ پاک کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے یہ اللہ ہی جاتا ہے تو معرفت جو ہے یہ جس کے ریفرنس سے ہم جا رہے ہیں تو ہم تک قرآن پاک ہمارے نبی کی معرفت ہی آیا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے سے آیا قرآن ان پر نازل ہوا اور ہم تک آیا اور اسی طرح سے ہم بھی جیسے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ ہے میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ کفار جو تھے ابو جہل جیسے وہ تو اس وقت بھی رب کعبہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے کعبے کے غلاف پکڑ کے کھایا کرتے تھے تو کیا اللہ نے وہ قسمیں قبول کی؟ جب تک کہ جیسے حضرت ابو صوفیان کا ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا ایک روز میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حدود حرم کے باہر کھڑا تھا بالکل اور اس دوست کی بکریاں قریب چار رہی تھی تو ہم باتیں کر رہے ہیں تو اتنے میں ایک بھیڑیے نے پہاڑ سے اترا اور حملہ کیا بھاگا بکریوں کی طرف اور بکریاں بھاگ پڑی حدود حرم کی طرف اچھا کہتے ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور جیسے ہی بکریاں حدود حرم میں داخل ہوئی ہیں بکریاں روک گئیں ایک دم سے بھیڑیا حدود حرم کے باہر روک گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا دوست سے اپنے کہ دیکھو ایک جانور بھی پہچانتا ہے حدود حرم کو بکریوں کو یہ سیکیورٹی مل گئی کہ ہم اب حدود میں داخل ہیں بھیڑیاں پر حملہ نہیں کرے گا اور بھیڑیے کو بتا ہے کہ اس حدود کے اندر مجھے حکم نہیں ہے آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے دوست سے یہ بات کہی تو میرے وہ جو بھیڑیا تھا اللہ پاک نے اسے قوتِ گویای عطا فرمائی اور اس نے مجھ سے مخاطب ہوا مجھ سے کہتا ہے کہ ابو سفیان حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ جانور حدود حرم کو پہچانتا ہے بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کے ہمسائے میں اللہ کا نور موجود ہے اور وہ اسے نہیں پہچانتا آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے ابھی تک ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تو اس وجہ سے علم اور معارفت میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ہم علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں لیکن معارفت جس کی محبت اور جس کی اتباع میں ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی تصدیق قرآن پاک میں فرمائی کہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولُ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ جب تم اپنی پریکٹیکل لائف میں آگئے اپنی عملی زندگی میں آگئے تو تمہارے سامنے جو رول موڈل ہیں یہ عملی نمون ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ تعیبہ اور آپ کی اس ویاء سمجھ تو اس وجہ سے عمل وہی اللہ پاک قبول کرے گا جو آپ کی محبت میں کیا جائے گا آپ کی اتباع میں کیا جائے گا ورنہ ایک حدیثِ پاک میں آتا ہے ایک مفہوم ہے حدیثِ پاک کا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے عامال کی بنیاد پر صرف نجات پا جائے گا روزِ محشر تو وہ غلطی پر ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ سرکار کیا آپ بھی آپ نے فرمایا بے شک میں بھی اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت شامل حال نہ ہوگی تو کوئی انسان جو ہے وہ بے نیاز ہے اگر وہ چاہے وہ قبول کرے اگر وہ چاہے وہ رد کر دے تو اس وجہ سے جو عمل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع میں کیا جائے اللہ پاک کو قبول فرماتا ہے اور اس کے قبول ہونے کی امید اور یقین بھی رکھنا چاہیے انسان کو بہت بہت شکریہ ارخان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی اس پروگرم کے بعد آپ کو علم اور معرفت میں جو بنیادی فرق ہے اس سے آگا ہی حاصل ہوئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی قویریز جو کوئیسٹن ہے تو ہمارے ورسائب نمبر پہ کومنٹ باکس میں آپ ہم تک اپروز کر سکتے ہیں آپ کی پروگرم کو سننے کا شکریہ جزاکر